بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال سخار خان اور آپ دیکھیں سٹریٹیزی کے نیلیسی دروپ آج میرے ساتھ موجود ہیں سلمان لالی اور آہ فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے میڈل ایسٹ اور جو ہمارے کتے کے اندر کچینجز آ رہی ہیں ان پہ ہم بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ ہم کتلے ڈیڑھ سال سے ریالائنمنٹ پہ بات کریں ہم کئی پروگرام جو میں ہم اس کا کہہ چکے ہیں کہ کس طریقے سے ریالائنمنٹ جو ہیں ممالک کی پولیسی کے اوپر جو ہیں اثر انداز ہو رہی ہیں ایک آپ کو انفرمیشن دیتا جاؤں کہ اس مائی کے چھے تاریخ کو جو سعودی انٹیلیجنس کیف جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی آہ ڈمش کے اندر جو سیرین انٹیلیجنس کیف ہیں ان کے ساتھ درستے بعد ہم نے دیکھا کہ چھویس مائی کو ایک اور بڑا ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی جس میں جو سیرین آہ توریزم منسٹر جو ہیں وہ تشریف لائے سعودی عرب اور وہاں پہ ان کی لیولیجنس سے بات ہوئی میں پہلے بھی ہم اس بات پہ بات کر چکے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ سے جو ہی جو ہے وہ تعلقات بڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے کافی وجوہات بھی ہم نے ڈسکس کی ایڈیپٹ جو ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ ماہ پہلے امان نے دوبارہ جو ہیں اپنے تعلقات بہال کی ہیں آہ سیریہ کے ساتھ تو میں اسی لیے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ بات کرتے آئے ہیں کہ جو یونانی تھے وہ جب جنگ پہ جاتے تو وہ متھا ٹیکنک کے لیے پہلے جاتے اچھنا کے مندر میں جو کہ وزرم کی دیگی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ اگر تو ہم ایریس کے جاتے ہیں تو ایریس تو جنگ کا دیفتہ ہے وائلنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیکن معاملات سلجتے ہیں جب دو ممالک یا جو بھی ممالک ہیں وہ وزرم سے کام لیتے ہیں ہم نے دیکھا پچھل یہ جو ہے بہت زیادہ ڈویلپنٹس ہوئی ہم ایران کے اندر جو ہے ابراہیم جو ہے وہ نئے پریزیڈنٹ جو ہیں سلیکٹ ہوئے کی طرح ہم نے دیکھا کہ ازرائیل کے اندر جو ہے بینٹ جو ہیں نیسلی بینٹ جو ہیں وہ وزیراعظم کے طور پر آ گیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو کوئلیشن تھی وہ چوتوں کا مربع تھا کیونکہ اس میں ایراب بھی تھے اور اس میں رائٹ ونگر اور سینٹر والے لوگ مختلف لوگ تھے جو جن کی ایڈیالوجیز ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہیں اور کچھ لوگوں کے اندر یہ کچھ فہمیاں تھی کہ شاید سے جب جو نئی کوئلیشن آئی ہے تو نیتن یاہو سے چھٹکارہ مل جائے گا جو کہ اب غلط ثابت ہو رہا ہے کیونکہ جو اسرائیلی پرائم نیسٹر ہیں وہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ نیتن یاہو سے بھی زیادہ ریڈیکل ہیں اور ایکسٹریمیس ہیں تو ہم بات کریں کہ سلمان نئے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ آ رہی ہیں اے ایران کے اندر تو کیا سمجھتے ہیں کیا پالیسیز اندر ہوں گی خاص طور پر میں بات کروں گا سوری عرب اور اسرائیل کے حوالے سے اچھا سب سے پہلے بلال صاحب میری خواہش ہے کہ دو پہلوں پر ہم بات کر لیں سب سے پہلے ایران کے کچھ اندرونی مسائل ایسے ہیں کچھ ایسے پولیٹیکل ڈیمنشنز ہیں ستارے قضیے کی جنہیں اگنور نہیں کیا جا سکتا جو پریزیڈنٹ ریسی ہیں سب سے پہلے تو وہ ایک ارٹرا کنزرویٹیو ایک ہارڈ لائنر ہیں جن کی بہت زیادہ خربت ہے آیات اللہ خامنائی صاحب سے اور جس طریقے سے گارڈین کاؤنسل نے بہت سے موڈریٹ کینیڈیٹس کو اللہ نہیں کیا الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اور ان کی جیت کی ایک راہ ہمبار کی گئی وہ ایک بڑی مانیخیز بات ہے کہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ کیا اس وقت چاہتی ہے دوسرا جو آسپیکٹ ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایران کے جو معاشی مسائل ہیں عوام جن مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں مسلسل سینکشنز کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوں گے پریزیڈن ریسی کے لیے بھی کیونکہ آپ ضرور آپ کا ایک ایسا نظریہ یا آپ کا ایک ایسا نیرٹیو ہے جو کہ پاپلر ہے امانگ در کنزربیٹیو لیکن ایران کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ موڈریٹ ہیں جو کہ امن چاہتے ہیں جو کہ معاشی حالات بہتر دیکھنا چاہتے ہیں اور ان سارے مسائل سے نمٹنے کے لیے پریزیڈن ریسی کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو مغرب ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا بالخطوص جو بیانہ میں ٹاکس ہو رہی ہیں نیوکلئر ٹاکس جس کے اندر یہ امید صاحب کی جاری ہے کہ شاید امریکہ دوبارہ سے جی سی پیو اے میں دوبارہ ریچ وائن کر لے تو سب سے پہلے تو ہم ان مکس سگنلز کی بات کر لیتے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے مکس سگنلز دیئے گئے کنزرویٹیو سیگمنٹ او ایران اسٹیبلشمنٹ کے جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کے پاس مطلب وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ on behalf of ایرانین گورنمنٹ یا on the behalf of ایرانین نیشن نگوشیٹ کر سکیں احمدی نیجاد نے پاکستان کے ایک ٹیلیویزن چینل انڈس کے اندر یہ انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں جو نئی حکومت ہے اس کو نگوشیٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ روحانی اور ضریف صاحب جو ہیں وہ ایک لیگسی چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مغرب کے ساتھ ان کے معاملات تہہ پائیں اور وہ اس کا کریڈٹ لے سکیں اور جو پچھلے چند سالوں میں مسائل یا جس طریقے سے یا ان کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوئی ہے وہ کسی حد تک اسے ریپیئر کر سکیں تاکہ آگے مستقبل میں جو موڈریٹس ہیں ایران کے اندر ان کے لیے راہ مار ہو جائے اب جہاں تک بات آتی ہے سعودی عربیہ اور اسرائیل کی تو بلال صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ احمدی نجات was someone جو کہ سعودی عربیہ گئے بھی تھے آپ کو یاد ہوگا دی شعبداللہ کے دور کے اندر وہ تشریف لے کے گئے تھے میرے کل میں OIC کے اجلاس کے لیے تو ایک prudent ان کی policy تھی سعودی عربیہ کے ساتھ ظاہر اقلافات تھے اور اس دور کا جو سعودی عربیہ تھا اس کی قیادت تھی اس کی بھی سوچ بہت مختلف تھی بہت مچورٹی تھی بہت الگ طریقے سے وہ سوچتے تھے اب ان کے سعودی عربیہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے اگر ہم بیانات کی حد تک لیں تو ہم امید ظاہر کر سکتے ہیں کہ جی رئیسی صاحب جو ہیں وہ کچھ constructive اقتامات کریں گے لیکن جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے کارین بھی جانتے ہیں کہ سیاست کے اندر یا کم از کم بینل اقوامی سیاست کے اندر بیانات کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہوتی بعض وقت آپ ایک posturing کرتے ہیں دکھانے کے لیے لیکن اصل میں جو behind the scenes چل رہے ہوتا ہے معاملات وہ اور طرح سے چل رہے ہوتا ہے جہاں تک اسرائیل کی بات ہے تو اسرائیل نے تو اس کے اوپر بہت openly اپنے مطلب جو president رئیسی ہیں انہیں threat قرار دیئے اور جو موجودہ prime minister اسرائیل ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ نیتن یاہو سے بھی زیادہ conservative ہیں انہوں نے کچھ بڑی سخت قسم کی positions ہیں فلسطینیوں کے حوالے سے یا غزہ کے حوالے سے یا two state solution کے حوالے سے تو یہ ساری کے ساری situation کافی میکسٹ ہے جب تک ہم کچھ concrete steps نہ لیتے دیکھیں ان دوروں ممالک کی قیادتوں کو تب تک یہ predict کرنا ابھی بہت ذرا مشکل ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ وقت ہے president روحانی کا before he before president ریسی takes office تو تب تک ہمیں دیکھنا ہوگا کہ after taking office اور after resuming power وہ کن اقدامات کا اعلان کرتے ہیں اور وہ عملی اقدامات ان کے ہوتے ہیں لیکن جس جانب آپ نے تو ویڈیو دلائی کہ ایران اور اسرائیل کے تعلقات بہت بہت اہم ہیں اس پورے قطعے کے لیے بالکصور مدلیسٹ کے اپنی عام کے لیے تو ایسے میں ایک سوال میرے جین میں بلال صاحب اوپرت ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایران کے خلاف نئے جو وزیراعظم اسرائیل ہیں prime minister bennett ان کی وہ arrangement یا ان کی وہ understanding ہوگی with the gulf countries like UAE اور سعودی عربیہ جیسا کہ نیتن یاہو صاحب کی تھی دیکھیں جو جو relations ہوتی ہیں وہ تو state کی ہوگی اور ابراہم اکارڈ کے سائن کرنے کے بعد آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہے لیکن بات ہے کہ وہ public polls بھی ہوئے اس میں public polls کے اندر جو سامنے آئی ہے اس میں majority لوگ جو Arabs ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں چاہتے ہیں اب جو prime minister صاحب آئے ہیں وہ تو ان کی history ہے ان کے منشور کے مطابق وہ تو two state system کو ماننے سے بھی انکاری ہیں وہ تو کسی بھی حالت میں ہیں کسی قسم کی concession دینے کے لیے پلسینیوں کو سیار نہیں ہے یہ معاملات کو آہ complicated کو آہ ظاہری بات ہے کرے گا دوسرا جو ہے اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ابھی results announce بھی نہیں ہوئے تھے رشیا جو ہے اس نے مبارک بات بھیج دی آہ رئیسی صاحب کو ابراہیم رئیسی کو پھر ہمیں ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ کیونکہ تمام چیزیں آپ کو لنک کرنی پڑتی ہیں پھر آپ کے سامنے جو ہے ایک تصویر آتی ہے ناکام گیا پیوٹن کا اور آہ بائیڈن کا جو آہ میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر ہمیں نظر آیا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں نظر آئی اس کے بعد آپ کو ایران کے اندر جو ہے آہ جو چار سو بیلین کی investment جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا پھر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ترکی کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے ترکی اس وقت کیا چل ہے آپ کو وہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا پھر خاص طور پر جو سریع کی جو میں نے introduction میں بات کی تو وہ بہت اہم ہے کہ سعودی عرب آپ جانتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ سے ابھی تک جو ہے تین عرب ڈالر سے زیادہ کیمداد UAE دیکھ چکا ہے آہ شام کو اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بات ہو رہی ہے کہ UAE جو ہے اور ایجپ وغیرہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ Arab League کے اندر لے کے آیا جائے آہ جو ہے شام کو تو ایک دم ہی جو ہے نا situation ہمیں change ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ پھر میں وہ ایک ہوں گا کہ آپ کا دماغ ماؤک ہو جاتا ہے کہ کیا گین میں کہاں پہ کیا چل رہی ہے آپ ترکی جو ہے مثلا ایج جو ہے سیرین تک پہنچانے کے لیے اس کی بھی بات کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھنے کے قرد اس کے لیے بہت بڑا مثلا ہے وہ قرد جو فورسز ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کو مکمل حمایت امریکہ کی بھی حاصل ہے اور ٹریننگ ان کو جو دی گئی ہے وہ اسرائیلیوں کی طرف سے دی گئی ہے تو ایک confusion کا معاملہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے آپ اس کو آسانی سے predict نہیں کر سکتے سعودی عرب کے جس طریقے سے آہ سنب دیا گیا بائی بائیڈن administration آپ جانتے ہیں کہ وہ جمال کچھوگی کی جو report جو ہے اس کو جب انہوں نے out کیا تو کچھ سعودی عرب کے بھی تیور بدلے وے نظر آ رہے ہیں اور اس gap کو fill کرنے کے لیے رہشا بھی کوشش کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دو مہینے پہلے چائنیز جو foreign minister جو ہیں وہ بھی وہاں پہ وینگی جو ہیں وہ گئے وہاں پہ سعودی عرب کے انہوں نے پانچ اہم عرب ممالک کا کیا تو معاملات اتنے سمپل نہیں ہیں جس کے اوپر آپ کچھ predict کر سکے لیکن ایک چیز آپ کو ضرور سامنے سے آپ سے ایک اور بات بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ سکرمبل کر رہی ہے وہ basically وہاں پہ اگھڑ بڑی مچی ہوئی ہے بائیڈن کے آنے کے بات کیونکہ ٹرمپ کے دور کے اندر جو ورلڈ آرڈر جل رہا تھا وہ یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو defy کر کے بہت سارے کم آکے ہیں بہت سارے پولیسیز کو implement کی ہے اور بائیڈن ایک مرتبہ پھر جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے جو بڑی closely linked ہے with the international establishment آپ اسے کچھ بھی نام دے سکتے ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ confusion اس وجہ سے پیدا ہو گئی ہے کہ سب ممالک جو ہیں نئی سفرائیوں میں مصروف ہیں اور وہ خود predict نہیں کر پا رہے کہ بائیڈن کے ساتھ ان کے معاملات کیسے شکلیں گے جیسا کہ آپ نے سعودی ارابیہ کی مثال دی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے نا بہت اکلماند بندا تھا آپ کو اس پہ شاید عجیب لگے ٹرمپ بائیڈن سے زیادہ اکلماند بندا تھا کم سے کم اسے یہ پتا تھا کہ دوستوں کو کسنا دوست رکھنا ہے اور دشمنوں کو کس طریقے سے دسمان رکھنا ہے بائیڈن کے آنے کے بعد لیکن سب سے بڑا ان کا پرانا الائکون جی سی کی مثال سعودی اراب لیکن سعودی اراب کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے دبانے کی کوشش کی اب جب یہ ایران کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ نیوکلیٹ ڈیل ہو جائے تو اس سے پیچھے مجھے یہ لگتا ہے میری فیڈن یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ دستہ روکا جائے چائنا کا چونکہ جب تک بادشی سے یہ دور رہیں گے تو چائنا کو یہ ایران کو یہ ریاکشنری بنائیں گے اور زیادہ تو اب یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے آگے سوری سی کیرکٹ پھینکتے ہیں تاکہ ایران کے ساتھ ہمیں کوششنے کر لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک جو ایرانین رجیم بھی جانتی ہے ری ڈائریکشن میں دوزار ساتھ کے اندر جو ہے نیو یورکک کے اندر آہ تیمور خارش نے لکھا بھی تھا جس طریقے سے ایرانین خودستان آزربائیجان اور ایرانین لوچستان میں آہ تی آئی اے اور موساد جو ہے ایرانین لوچستان میں آہ تیمور خودستان میں آپ کو پتہ اچھا جو ہے یاد ہوگا آپ کو کہ دوزار انیس دیس کے اندر جب فلڈز آئے تھے تو امریکنز نے ایڈ نہیں جانے دی تھی ان ایریا کے اندر اور جس پہ ایرانینز نے الزام بھی ان پہ لگائے تھے کہ یہ فلڈز کے اندر اسی امداد نہیں آنے دی رہے کہ تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اور انریس پیدا ہو تو تو چیزیں جو ہے نا میرے بھائی وہ پھر آپ جو ری انلائنمنٹس کے اندر جو اس وقت ہو رہی ہے اس کے اندر بائیڈن کی جو پولوشیز جو ہیں وہ میرے خیال میں اپنے دوستوں کو دور کر رہی ہیں اور جو دوست اسرائیلی بھی ہیں لیکن اسرائیلیوں کے ساتھ جب لگیل کرتا ہے تو وہ ٹو سٹیٹ سسٹم کی بات کرتا ہے لیکن میں باتا ہے نیتن یاہو کی کیا پولوشی تھی اور اب جو یہ اس کی کیا ہے دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ چائنا اور رشیہ اس کو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پینٹریٹ کریں اچھا ایک سب سے زیادہ جو ہے میں آپ سے اس پر سوال بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ترکی کے اس ریکویسٹ کے بعد کہ وہ کابل ائرپورٹ کا کریں گے ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو ہے جو ایک ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ ایک واپ ہیلا رہے تھے کہ پاٹی سانچائز افغان پورسز کو ٹریننگ کے لیے پیچ دے رہے اب جو ہے وہ پورے کا پورا زور ہے آہ قطر کے اوپر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قطر جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ افغان سپیشل پورسز کے ٹریننگ کے لیے جو ہے کسی قسم کی جو ہے کنسیکشن امیرکنس کو دے دیکھیں اس فر اس قطر اس کنسرنڈ آئی تھنگ کہ ان کے پاس یہ صلاحیت خود ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ ٹریننگ فرام کر سکیں بہت اگر آج کی آپ ایک خورت آپ کے نظر سے گزری ہو تو ترکی کے جو پائلٹس ہیں وہ قطر کے پائلٹس کو تربیت فرام کریں گے یہ آج کی خورت کریں گے امریکنز بھی کریں گے لیکن قطر تو پھر پارٹی بن جائے گا اگر افغان پورسز جہاں پہ آتی ہیں اگر افغان پورسز میں بنیادی طور پر ایک سمجھتا ہوں جہاں تک آپ نے ترکی کی بات کی تو ترکوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اردوغان صاحب نے جس طریقے سے confident ہو کر جس طرح کی statement سے جس طرح کی positions لی تھی اب وہ کافی زیادہ ان سے وہ پریشان بھی ہیں اس کے کافی زیادہ انہیں consequences بکتنے پڑے ہیں بالخصوص economy کے لحاظ سے کہ دنیا کی جو بیس بڑی economies ہیں ان میں سے ترکی ایک ہے لیکن امریکہ کی financial system کے اوپر گرفت مضبوط ہے کہ وہ لیرا کو devaluation ہے against dollar وہ ابھی تک روک نہیں پائے یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے back foot پر اردوان کو جانا پڑا اور اردوان کا جو سب سے بڑا میں نے دیکھا ہے recently جس طریقے سے ان کی ملاقات ہوئی فرنچ پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ کو یاد تو ہوگا وہ کس طریقے کے بیانات دے رہے تھے پہلے مینویل میکرون کی حوالت سے تو لگتا نہیں کہ فرانسیسی اس طدر کے ساتھ ان کے تعلقات کبھی normalize ہو سکیں گے لیکن بہارال انہوں نے اپنے pride اور اپنی ان کی وہ والی policy نہیں چلے گی جس طرح سے وہ ریجن کے معاملات کو ڈکٹیٹ کروانا چاہتے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے کہ ترکی اب ایک ریجنل پاور بن چکا ہے اس سے ایک تو یہ کہ جو ترکی کی vulnerabilities ہیں وہ بھی سامنے آگئی ساری دنیا کے سامنے اور اس کا impression کافی loose ہوا ہے جہاں تک افغانستان کے اندر ترکوں کی اس offer کی بات ہے کہ جی وہ کابل ائرپورٹ ائرپورٹ کے جو security اور سوالے سے کوپ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ it is part of his attempts to appease the west بالخصوص United States کو کہ دیکھیں جی یہاں پر ہم واحد نیٹو کے مسلمان ملک میمبر ملک ہیں جہاں پر مسلم مجاریٹی ہے اور ہمارے پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے استمبول کے اندر ان کی بہت بہت بہتش تھی کہ ایک conference منہ کے دو جس میں طالبان نے refuse کر دیا تھا تو ترکی نے اچانک اس طرح سے نہیں کیا ترکی کافی عرصہ سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ افغانستان کے اندر اسے کسی طرح سے رول مل جائے at the same time اگر آپ دیکھیں اس میں ظاہر ہے قطر بھی اسے facilitate کرنا چاہ رہا ہوگا بہت اس قطر اور استمبول کے تعلقات بھی کافی زیادہ کچھ عرصہ سے ہمیں مضبوط نظر آتے ہیں اور پاکستان کے اور ترکی کے بھی تعلقات کافی ہیں لیکن سب سے بڑا سوال جو میرے ذہن میں اُبرتا ہے بلال صاحب اس تارے معاملے کو لے کر وہ یہ کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اس پیوٹی معاملات دیکھنے والے اداروں میں کسی حد تک کچھ خرچات پائے جاتے ہیں ترکی کی افغانستان میں پریزنس کے حوالے سے آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کو کچھ خدشات لاحق ہونے چاہیے بالخصوص جس طریقے سے ہمیں طالبان کا مو نظر آ رہا ہے آج بھی انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے مزید کچھ ازلاق کے اوپر قبضہ کر لیا ایسے میں وہ کسی ایسی ارینجمنٹ کو ماننے کو تیار ہوں گے کیا پاکستان صرف اپنے ایک دوست مل کو خوش کرنے کے لیے کہ جی اس کی رحم وہ ہم طالبان کو روک پائیں گے آپ کے اس حوالے سے کیا اسیسمنٹ دیکھیں ایک تو بہت اہم بات جو ہمیں سوچی ہیں جو سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنرل دوستم موسکو کانفرنس کے اندر طالبان نے ہاتھ ملانے کے انتار کر لیا تھا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے دس بیس سال میں جب دوستم کے برا وقت آئے تو وہ فوراں باقے ترکی کے اندر اس نے بنا دیا تو ترکی کے ایک رول جو ہے دوستم جو ہے اس کے حوالے سے وہ تو طالبان آپ کو پتا ہے کہ جو پتلے عام طالبان کا ہوا تھا تو ان کے ذہن میں دوستم کے اخلاف ایک وہ تو ہے ہی ہے اور اس میں جو پاکستان کے تحفظات ہیں پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی انڈین میڈیا اور امریکن میڈیا بات کہتا ہے کہ پاکستان کا انفلوینس ہے آہ طالبان سے لیکن اگر آپ ہسٹوریکلی اٹھا کے دیکھیں تو بامیان کہ خدا جب انہوں نے آہ ٹوڑے تو پاکستان نے بہت کوشش کی ہمارے فارم منسٹری کا سپیشل ڈیلیگیشن وہاں پہ روکنے کے لیے گیا انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اسی طریقے سے آپ باستی معاملات بھی دیکھنے ابھی تک جتنے ہائیں تو طالبان ہماری بات نہیں مانتے ہمارا وہ انفلنس نہیں جو دنیا سوچ رہی ہے کچھ رسپیکٹ ضرور وہ دے رہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کوئی آہ بات سن لی لیکن کرتے وہ ہی ہیں جو انہوں نے کرنا ہے اس ہی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو وزیر آہ داسلہ نے کچھ دن پہلے آہ ایک آہ پارلیمنٹ کو بتایا کہ تیس تاریخ تک ہم جو بار ہے پار اخوان بورڈر کی وہ سپیڈ اپ کر کے ہم اس تاریخ تیس تاریخ تک اسے مکمل کر لیں گے اس کا مطلب یہ کہ کچھ خدشات ہمارے یہاں پہ موجود ہیں کہ کچھ ہمیں تیار رہنا چاہیے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے اگر ترکی یہ ایک پیکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انفلینس کرے گا یا وہ کچھ کرے گا تو ہم تو اپنی کئی باتیں ان سے نہیں منوا سکے تو ہمارا وہ انفلینس تو نہیں ہے اور جب طالبان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ترکی نہ رہے ہمارا اسلامی ملک ہے برادر ملک ہے لیکن ہم نہیں چاہتے نیٹو کا ممبر ہے وہ چلا جائے لیکن آپ نے بھی خود ہی بتایا کہ اس وقت جو سیٹویشن چل رہی ہے دیکھیں ترکی کے اندر بھی پرابلم چل رہا ہے اچھا اس پرابلم کے اندر سب سے بڑا پرابلم کیوا ہے جی ملیشہ جو پردک ملیشہ ہے عراق کے اندر بھی ان کے خلاف بھی آپریشن کر رہے ہیں جو کہ ہم بھی کہلائی جائیں پھر جو آہ سائپریس کی ڈرلنگ کا مسئلہ ہے اس کے اندر بھی امریکہ کا سٹینڈ جو ہے وہ ترکی کے خلاف ہے اسی طریقے سے اگر آپ ہفتر اور آہ سراج کی طرف چلے جائیں لیڈیا کے اندر تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہفتر تو بندہ ہی ان کا تھا اور آہ وہ امریکہ کے اندر پناہ لیئی تھی اور اس کے بعد جب اضافی کے جانے کے بعد یہاں پہ ہے پھر فرانس کے ساتھ جو مسئلہ ہے پھر جو آہ پولیسی کی وجہ سے لیڑا گی رہا ہے تو ترکی خود اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو لگ تو یہ ہی رہا ہے کہ شاید ترکی نے وہ آہ پھرشیر کم کرنے کے لیے لیکن پھر تل میں آہ پڑھ رہا تھا آہ پینٹا گون نے کہا کہ آہ کرکیس کرپس کے بدلے جو ہے کابل اے پورٹ کے ترکی بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے امریکہ سے اور ویس سے تو یہ بہت ایک سوچنے کی بات ہے اچھا اس میں ایک بڑے مزے کی بات بتا دوں المونیٹر کی آج ریپورٹ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر جیک سیلوین اس سے سوال کیا ہے انہوں نے کہ اگر ترکی یہاں پہ اپنی جو ہے وہ صدی کر دیتا ہے ہو سکتا ہے تو کون اس کی جگہ آئے گا انہوں نے کہا ہمارے پاس آرٹرنیٹیو ہے لیکن اس آرٹرنیٹیو کا نام نہیں لیا دوسری جو آہ بات ہے کہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ نے کہا کہ اگر ترکیس کورسز یہاں پہ رہتے ہیں تو وہ اپنی امبیسی رکھے گا ورنہ وہ بھی اپنی امبیسی ویڈرو کر دے گا یہ بھی مونیٹر ریپورٹ کر رہا ہے اور اسی طریقے سے ایک تو مجھے سب سے عجیب کی نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ امریکہ نے ریپیوز کر دیا میو اے کی خبر کے مطابق کہ افغان نیشنل آرمی کو ویڈرال کے بعد وہ کسی قسم کی سپورٹ اے سپورٹ نہیں دے گا تو آپ کیا سمجھنے میں کہ وہ کون سا ملک ہے جس کو آرٹرنیٹیو کے طور پر پیشتے جا رہا ہے کہ انڈیا تو نہیں ہے دیکھتے ہیں بلال صاحب it is very hard to predict کہ وہ کون سا ملک ہوگا وہ کیا سوچ رہے ہیں لیکن مجھے ایک چیز کا خدشہ لاحق ہو چکا ہے اور اس خدشے کا اظہار بہت سارے لوگ پاکستانی اداروں میں بھی کر رہے ہیں یہ کچھ تک کچھ اطلاعات پہنچی ہیں کہ پاکستان میں اس چیز کے حوالے سے بہت زیادہ apprehensions ہیں کہ کہیں افغانستان ایک مرتبہ پہ سیول وار کی طرف تو نہیں جا رہا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ جب انٹرا افغان ڈائلوگ فیل ہو جاتا ہے کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اور افغانستان کے اندر تالیبان ایک کے بعد ایک شہر کے اوپر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ٹیریٹری مسلسل ان کے ہاتھ میں چلی جا رہی ہے تو مکمل ٹروپ بڈرول کے بعد کابل کا جو فال ہے in the hands of ڈالیبان is just a matter of time وہ چھے ماہ میں بھی ہو جائے اس سال میں ہو جائے دو سال میں ہو جائے it is inevitable though it will be difficult but it is inevitable ہمیں تین سال انتظار شاید اس واقعے کے لئے کرنا پڑے لیکن یہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان فورسز اور طالبان کے ترمیان کیونکہ ابھی تک آسٹیلیٹیز چل رہی ہیں جنگ چل رہی ہے وہاں پر ابھی تو افغانستان نے بہت کلیدی اوتوں پر فائز افراد کو اٹھا کرنا ہے افراد اس مقرر کی ہیں وزیر دفاع کو ہٹایا وزیر داقلق کو ہٹایا اور آرمی چیف کو انہوں نے ہٹایا ہے تو وہ بھی نروس ہیں کابل کی گورنمنٹ بھی نروس ہے اور جو انٹرنیشنل ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا یہاں پر آپ کی میں بات کٹ رہا ہوں آج ابھی تھوڑی تیر پہلے چار پان گھنٹے پہلے وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ کے اوپر حامد میت پہ ایک کولم چھپا ہے انہوں نے پابلک کیا اور اس میں حامد میت کہتا ہے کہ طالبان گینز کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے صحیحل شاہین سے بات کی کتر آپس کے اندر تو اس نے کہا کہ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ ایک تمام جو اتنک گروپس ہیں وہ مل کے بیٹھے ہیں اور ایک جو ہے انٹیرم سیٹ اپ ٹائپ کی طرف اس نے بھی کہا ہے کہ طالبان کی بھی یہ خواہش ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ تن تنہا جو ہے آغانستان کے اوپر قبضہ کریں بلکہ ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ تمام اتنک گروپس مل کے بیٹھے ہیں اور ایک کچھ سیٹ اپ بنائیں تو کیا بات ہے کہ جب طالبان یہ فتوحات کے باوجود جا رہے ہیں تو کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک ہم دیکھ نہیں رہے کہ کوئی اس میں حل چلو جو دعا کے اندر پہ انٹر افغان جو اس وقت ٹاکس چل رہی ہیں اس کے اندر بھی بڑی بزمزگی سی لگ رہی ہے کہ کوئی سپیڈ اپ جس طرح کچھ طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ کوئی انکلوسیو آہ گورنمنٹ بن جائے تو کیا آپ کہیں گی کہ اس کو کون ہٹائے گا اس ڈیڈلوک کو اگر ایک سائد جا رہی ہے بڑا فریق جا رہا ہے تو دوسرا فریق جو ہے وہ کیوں ابھی تک جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کہہ رہے ہیں بلال صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس ڈیڈلوک کو ختم کریں اور سب سے اہم کردار آہ تالبان خود ادا کر سکتے ہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑیادی ہو جا رہے ہیں دیکھیں میں سوہیل شہین وہاں سے بیٹھ کے قطر کی پلٹیکل آفیس سے بیٹھ کر ایک بیان دیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی جو حالات انٹر آفوان ڈیالوگ کے اندر ہمیں نظر آئے اس کے اندر دونوں طرف سے وہ پوزیشنز لیگیں جو کہ دونوں سائٹوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی جہاں تک قابل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اپنے مفادات ہیں وہ اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں وہ ایک ایسا پولیٹیکل سیٹ اپ چاہتے ہیں جن کے اندر جو پرو امریکہ یا پرو ویسٹ ایڈمنسٹریشن اس وقت موجود ہے قابل کے اندر جو کہ مطلب مجھے میں اگر اس کی مثال دوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے شہر میں غلط ہوں کہ وہ ریت کے گروندوں کی طرح کھڑی ہے اس وقت جو کہ ایک سخت ہوا کا ایک جھونکہ آئے گا اور اسے اڑا کر لے جائے گا وہ اپنے سروائیول کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اسی طرح جو طالبان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی طالبان کو ان کا جو لیجیٹی میڈیا ان کا جو جائز حق ہے نئے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر وہ ملے اور ان کو ایک میچر اور اہم پلیئر تسلیم کیا جائے کیونکہ انہوں نے بہت بڑے گینز حاصل کی ہیں ریسنٹلی بھی اور اگر آپ افغان جنگ میں دیکھیں تو آج ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے بیس سال کے بعد کھربو ڈالر خرش کرنے کے بعد یہ جنگ ہاری ہے تو طالبان کانفیڈنٹ بہت زیادہ ہیں سو ان کی سائیکی کو بھی اس وقت مدد نظر رکھنا ہوگا کہ وہ بیان جو بھی دیں یا ان کے پروپوزل جو بھی ہوں فور پیس فور انٹر افغان پیس ڈائلوگ وہ کابل گورنمنٹ کے لیے یا کابل گورنمنٹ کے جو مین سپانسرز ہیں بلکہ اس اس ریجن کے اندر بھارت میں نام لے لیتا ہوں نیو ڈیلی کے لیے وہ پروپوزل قابل قبول نہیں ہوگا نیو ڈیلی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو نیا افغان سیٹ اپ ہے اس کے اندر طالبان ڈومینٹ کریں اور اسی طرح جو کابل ہے اسے بھی ریالائز اسے بھی ریالائزیشن ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی پلٹیکل سیٹ اپ ہو جائے جو طالبان کی ڈومیننس ہے وہ ارٹیمیٹلی سامنے آ جائے گی اور وہ ڈومینٹ کریں گے پورے سیٹ اپ کو بکوز ان کے پاس مجورٹی ان کے پاس انفلونس ہے ان کے پاس کانفیڈنس ہے اور اب افغان عوام بھی دیکھنے لگ گئی ہے کہ جو طالبان ہیں وہ انہوں نے امریکہ کو بگایا ہے تو جس طرح سے وہ ایک مجاہدین کے پاس ایک کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے روس جیسی طاقت کو توڑ دیا اسی طرح سے ان کے پاس بھی ایک کانفیڈنس ہے کہ انہوں نے امریکہ جیسی طاقت اور امریکہ کے جو اتحاتی اتنی بڑی طاقت نیٹو کو انہوں نے شکست سے دوچار کی ہے تو ایسی صورت میں میرے خیال میں طالبان کے لیے بہت سے ایسی سجیشنز کو ماننا ممکن نہیں ہوگا جنہیں کیونکہ قابل کی جانب سے آ رہی ہیں بکوز مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ انڈینز کو اس طریقے سے سٹیک نہیں دیا گیا اس سارے پروسس کے اندر وہ انڈینز بنیاس impluے در کا ستیک socks قابل administration ان کے جو NSA ہیں ان کا انڈیا کے ساتھ کیا لیں کہ وہ تو آپ انہیں جانتے ہیں ان کی زبان کس طرح کے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں اگر اور ان کا نام لے نا بھی بسند نہیں کرتا لیکن م��ے ذاتی طور پر کے نام زبان مرا ذاتی طور پر کیا ہے کہ ultimately جو انٹرابان ڈائلوگ ہے it is going to be paled and civil war will return and pakaistان will have to be prepared for that and pakistani institutions are genuinely اگر افغانستان کے اندر سوال وار ہوگی تو پاکستان کے جو افغان بورٹر کے ساتھ علاقے ہیں ان میں عدم استحکام کی بہت زیادہ چانسز ہوں گے ہم نہیں چاہتے کہ ایک مرتبہ پھر رفیوجز کا انفلکس ہو پاکستان کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ وہ لوگ جنہیں اب تک کابل حکومت نے ریفیوج دے کر بٹھائے رکھا ہے اور وہاں پر وہ پناہ حاصل کرتے رہے وہ دہشتگرد جو پاکستان سے بھاگ کر گیا وہ دوبارہ واپس لوٹے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر مکمل طور پرتے آ رہے ہوں اور ہم ان کا جو ہے وہ صحیح طرح سے مقابلہ کر سکے اچھا بلال صاحب at the end i think آپ بھی اور بات بھی ڈسکس کرنا چاہتے تھے ریلیٹڈ پرائیم نیسٹر سٹیٹمنٹ ہاں پرائیم نیسٹر کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے انٹرویو دیا ایچ بیو کے جی کے نام ہے جو ریلیٹڈ ویب سائٹ ہے بیسکلی اس کو تو اس کو جس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے اچھا دشمن اٹھائے تو وہ سمجھ آتی ہے کہ امریکن کو جس طریقے سے پرائیم نیسٹر نے کہا اس نے سوال کیا کہ آپ نے کیا بات کیا بائیدن سے پرائیم نیسٹر نے کہا نہیں اس نے کہا کیوں نہیں کیا اس نے کہا جب اس کے پاس بائیدن کے پاس ٹائم ہوگا وہ پاول کہلے میں بات کر لوں گا تو یہ ایک پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ اتنے سیدھے سیدھے طریقے سے امریکنز کی انا کو ہٹ کیا لیا اچھا انہوں نے جو کیا امریکنز کی تو سمجھ آتی ہے یورپینز کی تو سمجھ آتی ہے جس طریقے سے انہوں نے ڈسٹورٹ کر کے پرائیم نیسٹر ٹک کیا بیان کو کھلنے کی کوشش کی مجھے یہ سمجھ آ رہی کہ یہ پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم جو اپنے آپ کو لبرل بھی کہتے ہیں اور بڑی وہ کئی دفعہ جو ہے انا کی بھی بات کرتے ہیں کہ خان بیٹھ لیا یہ بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا وہ جس قسم کی تنقید کر رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یا کیا ہمیں بیرونی دشمنوں کی ضرورت ہے جب ہم اپنے ہم نے اچھائی اور برائی اور حبل وطنی کا میار جو ہے اپنی نفتانی خوشات کو بنا رکھ ہے تو کیا ہمیں بیرونی ممالک کسی باہر کے دشمن کی ضرورت ہے بلال صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب یہ جمہوری نظام یہاں پر دنیا کے مختلف علاقوں میں رائش نہیں تھا تو مسلم جو سلطنتیں تھیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ کے بیٹے تھے وہ اقصر لڑا کرتے تھے آپس میں جنگیں لڑا کرتے تھے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لئے کوشش کرتے تھے اس سے بہت برا سمجھے جاتا ہے اور ظاہر ہے اس سے سلطنت بھی کمزور ہوتی ہے سارا کچھ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سوسائٹی اتنی زیادہ پودرائز اس سیچویشن میں بھی نہیں ہوتی تھی جتنی کہ آج ڈیموکرسی میں ہمیں نظر آتی ہے کہ آج وزیر آزم کے جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اور ٹون کے ایلائز ہیں جو وزیر آزم کے نظریاتی مقالف ہیں جنہیں یہ چڑھ ہے کہ وہ بیاست مدینہ کی بات کیوں کرتے ہیں جنہیں چڑھ ہے کہ وہ انہوں نے جو طالبان کے حوالے سے ماضی میں پوزیشن لی انہیں وہ چڑھ ہے کہ پرائم نیسٹر امران خان نے ان کے تمام جو تجزیہ تھے ان کے حوالے سے کہ وہ کبھی پرائم نیسٹر نہیں بن سکیں گے وہ پاکستان میں کبھی اغومت قائم نہیں کر سکیں گے ان کے تمام اندازوں اور تجزیہوں کو ڈیفائے کر کے دکھایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا پرسنل ایشو بن چکا ہے اب یہ کوئی پولیٹیکل نظریاتی مستانی ہے ایک پرسنل ایشو ہے اب بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا پولیٹیکل ایلیٹ یہ جنرلسٹ کے اندر یا ہمارے تانشوروں کے اندر بھی ایک ایلیٹ گروپ پایا جاتا ہے جو بنیادی طور پر میرٹ کے اوپر چیزوں کو نہیں دیکھتے جو انصاف کی بنیاد پر چیزوں کو نہیں دیکھتے وہ بنیادی طور پر اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں اور امران خان کے وجود سے ان کے جو مفادات ہیں ان کو کچھ خطرات لاکھ ہیں جس کی وجہ سے گئی مجھے یہ لگتا ہے کہ امران خان صاحب کا جو بیان ہے وہ مزید بہتر ہو سکتا تھا اس کی ورڈنگ اس کی فریزنگ ذرا بہتر ہو سکتی تھی بکر جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر بات کی جائے تو میرے خواہد میں ایک پرائم نیسٹر کو ایک ہیڈ آف گارمنٹ کو کافی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے بہت سکتی ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس کی ایڈیٹنگ کیا آپ جانتے ہو کہ تھرٹی ٹھرٹی پائیو منٹ کا انہوں نے اپنی پسند کا آپ بھی ملیا والے ہو میں بھی ملیا والا ہوں ہم جانتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ایڈیٹنگ سے ایک جو بات نہیں ہوئی ہے اس کو بھی کر سکتے ہیں اور انہوں نے بڑے کام جانتے ہیں کمیونکیشن کا مجھے ہمیشہ پرابلم لگا ہے کہ عمران خان صاحب جب ایک معاملہ کرتے ہیں تو وہ بڑے ہمدردانہ انداز میں بڑے ہمدردی سے وہ سمجھانا کی کوشش کرتے ہیں اس کے لئے مثالیں بھی ہوگی ہیں اٹ ٹائمز ان کے جملوں کو کٹنا اس طرح سے آسان ہوتا ہے کہ آپ اسے ٹویسٹ کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس طرح پولیٹیکل ایلیٹ ہے سپیشلی جو اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہے ان کے پاکستان کے ساتھ ہم دردیاں اس طرح سے مجھے نہیں نظر آتی جس طریقے سے یہ ریجوائز کرتے ہیں جس طریقے سے یہ خوشی مناتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو جاتی دیکھیں عمران خان is a politician اور میرے ان کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات ہو سکتے ہیں مجھے ان کی بہت ساری policies پر اعتراض ہو سکتے ہیں بطور citizen میں سمجھتا ہوں گا کہ بہت ساری چیزیں وہ اگر ویسے نہ کرتے کسی اور انداز سے کچھ چیزیں کر لیتے یہ ہر انسان کے خیالات ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ prime minister عمران خان کو خود بنا کر ان کی پرستے شروع کرتے ہیں نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے اور جب foreign affairs کی بات آتی ہے تو آپ کو ایک resolve دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ایک unity دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے خیال میں opposition کو اس چیز کے اوپر ازہد احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور unfortunately ہماری اس وقت جو parliament کے اندر opposition ہے یہ parliament سے باہر opposition ہے وہ اس کو اس چیز کا میرے خیال میں کوئی ان میں سے شاید بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے بلال صاحب جو کہ کسی سفارت خانے کی کسی سہوانی کے اندر کسی سفارت کار کے وغل میں کھڑے ہو کر اس کو کہیں گے یار دیکھ لیا یہ ہو گیا یار اسے ہٹاؤ یہ اگر اسے نہ ہٹایا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو وہ اس طرح کے لوگ بھی بہت سارے پائے جاتے ہیں ہمارے ہمارے پائے جاتے ہیں ٹائم ہمارا جو ہے بھڑ گیا ہے فاکٹو ملک کا شو لی تھا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے دوبارہ میں اور سلمان آپ کی سجمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے اور اگر آپ کو اچھا چو لگا ہے تو پلیس سبسکرائب پریں ہمارے چینل کو اور اپنی رائے دیں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اگلے شو تک کے لیے مجھے اور سلمان کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ موسیقی